بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ بکے ناظرین آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو چکا ہے پاکستان نے اپنی پہلی ننگ میں 438 رنز بنایا جس میں بابر آزم کے 161 رنز تھے اور سلمان علی آگا نے 103 رنز بنائے تھے نیوزلینڈ کی طرف سے ٹیم سعودی نے 79 رنز دے کر 3 وقت حاصل کی جبکہ مایکل بریسول نے 72 رنز دے کر 2 وقت حاصل کی جواب میں نیوزلینڈ نے اپنی پہلی ننگ میں 612 رنز نوک لڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی جس میں کین ویلنسم نے شاندار ڈبل سنچری سکور کی اور وہ ناٹ اوٹ رہے اور اس کے علاوہ ٹام لیتھم نے 113 رنز بنائے عبرار احمد نے 205 رنز دے کر 5 وقت حاصل کی جبکہ نمان علی نے 185 رنز دے کر 3 وقت حاصل کی تھی پاکستان نے اپنی دوسری اننگ 311 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی جس میں امام الحاق نے 96 رنز بنائے اور سعود شکیل 55 رنز بنا کر ناٹ اوٹ رہے نیوزلینڈ کی طرف سے سعودی نے 86 رنز دے کر 6 وقت حاصل کی جبکہ مایکل بریسول نے 82 رنز دے کر 2 وقت حاصل کی پاکستان نے جب اپنی اننگ 311 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تو نیوزلینڈ کو 138 رنز کا ٹارگر دیا نیوزلینڈ نے جواب میں اپنی دوسری اننگ میں 61 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک لڑی آؤٹ ہوا تھا کہ خراب روشنی کی وجہ سے میچ روک دیا گیا جب میچ ختم ہوا تو نیوزلینڈ کی طرف سے ٹام لی تھم 35 رنز بناٹ اوٹ تھے جبکہ ڈیوون کونوے 18 رنز برناٹ اوٹ تھے دوسری اننگ میں جو ایک وکڑ نیوزلینڈ کی گری وہ عبرار احمد نے خاصل کی تھی کین ویلیمسن کو من آف دی میچ کا ایوار دیا گیا ناظرین یہ تھی میری تازترین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ